موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حسن رضا رضوی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوز ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آزروں ناظرین اکرام حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے درمیان رحمت اور برکت والا مہینہ آپ پہنچا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں اللہ رب العزت نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دے دیا ہے جو شخص اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض کے برابر ہے جو شخص اس مہینے میں فرض دا کرتا ہے وہ دوسرے مہینے میں ستر کے ہممسل ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا عجر جنت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروانے پر جنت کا اعلان ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی ایک خجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ یا ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ اگر کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اسے بھی عجل عظیم ملے گا اور یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے درمیان مغفرت ہے اور آخر جہنم سے ازادی ہے ناظرین اکرام یہ وہ مہینہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی بے پناہ انعیات ہیں اور اس مہینے کے صدقے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اپنی برکتوں اپنی نوازشات کی لوٹ سے لگا دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے اگر تم جنت چاہتے ہو اگر تم میری رضا چاہتے ہو اگر تم میرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس مہینے کا اعترام کر لو اس مہینے میں روزے رکھ لو اس مہینے کا عدو و اعترام کر کے تم میری رضا بھی حاصل کر سکتے ہو اور جنت کے حق دار بھی بان سکتے ہو تو ناظرین اکرام یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں